ثابت وزیراعظم نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں فلیٹ لٹس میں بھی بار بار کمی بیشی میاں محمد نواز شریف کا پسلے تین دن میں بون مہرو ٹیس بھی نہیں ہوا اس حوالے سے تمام افماہیں غلط ہیں ڈرکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور وفاق اور پنجاب کے سیکیٹری داخلہ اور میریکل بوٹ کا نمائندہ میریکل ریپورٹ سمیت کل طلب نواز شریف نے خود کیوں درخواست نہیں دی کل یہ کہہ دیں کہ انہوں نے تو درخواست دار کرنے کا کہا ہی نہیں جسٹس آمیر فاروق کے ریمارکس مریم نواز کو سب سویرے سرویسز اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا لیگے رہنماوں کا اظہار تشویش مریم غورب زیک کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود جیل پھیجا گیا مریم نواز کی چودری شگر ملس کیس بھی زمانت کے لیے لاہور ہائی کوٹ میں درخواست لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیرمن نیب پہ پی نہیں آئے گا عمران خان سیاسی مخالفین کی جانوں سے کھل رہی ہیں میاں نواز شریف کی طبیعت نیب کی تحویل میں بگڑی حکومت کے ساتھ چیرمن نیب بھی جواب دے ہیں کوئی سازش ہوتی نظر آ رہی ہے حاصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر درش کرائیں گے بلاول بھٹو کا اعلان وزیراعظم عمران خان کا میاں نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کہتے ہیں سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گوھوں مطالقہ حکام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جو ان حکمرانوں کی میننس ان کا چھوٹا پن دکھاتی ہیں یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے وہ بھی ظرف والا اور رزت والا ملے کہا گیا ہے کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں رکھتی اور جب وقت بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے کسی کو دشمن بھی ملے تو کم ظرف نہ ملے حکمرانوں کی چھوٹی سوچ پر افسوس ہے خواج آسف کی میڈیا سے گفتگو ایسا نقبال بولے وقت ایک جیسا نہیں رہتا حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے نون لی کی پارلیمانی ایڈوازی کمیٹی کا ہنگام اجلاس نواز شریف کی صحت اور آزادی مارچ کے حوالے سے مشابرت میرے خلاف جھوٹا مقدمہ بنایا گیا قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے شہواز شریف کی احتساب عدالت نے بیڈیا سے گفتگو اپوزیشن لیڈر کی کارکنوں کو نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیر غلام احمد بلور کو میاں نواز شریف کی آیادت سے روک کیا گیا این پی کے رہنما کی سرویسز اسپتال کے باہر حکومت پر تنقید کہتے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا نواز شریف کی صحت پر اظہار تشویش شہباز شریف سے ٹیلی فانک رابطہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی شہباز شریف سے نواز شریف کی خیریت دریافت کی ممتاز آلم دین مولانا تاریخ جمیل کی سرویسز اسپتال آمد سابق وزیراعظم کی آیادت کی آزادی مارس کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں مولانا فضل احمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی آزادی مارچ کتنا بھاری پڑے گا پنجاب پولیس کو آزادی مارچ سے پہلے بھاری اخراجات کی پیرس موصول آئی جی پنجاب پولیس نے سے اہلکاروں کے کھانے پینے اور رہائش سمیت دیگر اخراجات کی مد میں بیس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کنٹینرز کو زبردستی پکڑنے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز میدان میں آگئی پانچ ہزار کنٹینرز کو چوبیس گھنٹوں میں چھوڑنے کا مطالبہ کنٹینرز نہ چھوڑے گئے تو ملک بھر میں کاروبار بند کرنے کی تھنکی دیدی پنجاب حکومت مارچ کو روکنے کے لیے متحرے کاؤپوزیشن رہنماں اور کارکنوں کی فہرش سے تیار کریک ڈاؤن آج رات سے شروع ہوگا پولیس کو کنٹینرز فراہم اٹک میں سکول خالی کرا لیے گئے غیر ملکی فنڈنگ کیس کا بار بار التوا تحریک انصاف نے اس بار سکروٹنی کمیٹی کا بائی کارٹ کر دیا ڈپٹی ٹانی جنرل کی طرف سے پی ٹی آئی کا کیس لڑنے پر الیکشن کمیشن کا بھی اعتراض پرویز مشرف سنگین ورداری کیس میں حکومتی سگاسہ ٹیم برطرف سابق صدر کے وکیل کی ایک بار پھر خصوصی عدالت میں کیس کے ارتباء کی درخواست آئے عدالت کا وفاقی حکومت کو نوٹی سمات 19 نویمبر تک ملتبی دن دہارے تین افراد کا قتل شواہد پھر بھی پورے نہ ہوئے سانحہ ساہیوال کے تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا آخر ماسوم لوگوں کا قتل کس نے کیا اگر ملزم اہلکاروں نے فائرنگ نہیں کی تو گولیاں کس نے برسائیں اسلامباد پولیس کا رات کے اندھیرے میں کامیاب آپریشن ڈی چوک پر اسادسہ کا دھرنا ختم کرا دیا دس ماہ کی تنخواہوں کے منتظر 139 مظاہرین کو حوالات میں بند کر دیا منتشر اسادسہ کا پریس کلپ کے باہر احتجاج پنجاب کے اسپطالوں میں مسیحاؤں کی حرطہ جاری لاہور راولپنڈی ملتان فیصل آباد میں علاج بند آپریشن بھی موتل ڈاکٹرز کی پنجاب اسملی کے گھراؤں اور ڈینگی سیویسز بند کرنے کی دھنگی ڈی جی نیب سندھ برگیڈیا ریٹائر فاروق نصر آوان کی سپر ہٹ پرفارمنس دو ہزار اٹھالہ سے دو ہزار انیس کے دوران تین سو چھالیس شکیات کو نمٹایا گیا پینسٹ ریفرنس دائر تین عرب سے زائد کی ریکووری چرم نیب کی بھی ڈی جی نیب سندھ کو شاہ باش سکھوں کی بغیر ویزا کرتار پر دربار تک انڈری صرف بیس ڈالر فیس پاسپورٹ اور خصوصی کارڈ دکھانا ضروری قرار پاکستان اور بھارت میں رہداری کو فعال کرنے کے موہدے پر دستخط مہنگائی ہی مہنگائی سکھر میں عوام کا سبر جواب دے گیا سبزیاں اور پلے کارڈز اٹھائے لوگوں کا احتجاج پاکستان اور بنگلہ دیش وومن ٹی میں مقابلے کے لیے تیار دونوں ٹیموں کی کذافی سٹیڈیم میں پریکٹس ٹروفی کی بھی مو دکھائی پاک بنگلہ دیش ٹی ٹوئنڈی سیریس 26 اکتوبر کو شروع ہوگی ثابت وزیر اعظم نواز شریف کی حالت بدستور خطرے میں پلیٹ لیٹس میں بھی بار بار کمی بیشی میاں محمد نواز شریف کا پچھلے تین دن میں بون میرو ٹیس بھی نہیں ہوا اس حوالے سے تمام افماہیں غلط ہیں ڈاکٹروں نے شیو اور برش کرنے پر پابندی لگا دی نواز شریف کی زمانت کے لیے شہباز شریف کی درخواست اسلامباد ہائی کورٹ میں ریجسٹرار آفیس کے اعتراضات دور وفاق اور پنجاب کے سیکیٹری داخلہ اور میریکل بوٹ کا نمائندہ میریکل ریپورٹ سمیت کل کلب نواز شریف نے خود کیوں درخواست نہیں دی کل یہ کہہ دیں کہ انہوں نے تو درخواست دار کرنے کا کہا ہی نہیں جسٹس آمیر فاروق کے ریپاکس مریم نواز کو سبح سویرے سرویسز اسپتال سے جیل منتقل کر دیا گیا لیگی رہنماوں کا اظہار تشویش مریم غورب زیک کا کہنا ہے کہ مریم نواز کے طبیعت ٹھیک نہ ہونے کے باوجود جیل پھیجا گیا مریم نواز کی چودری شگر میں اس کیس بھی زمانت کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست میاں محمد نواز شریف 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 لیکن کیا وہ ذمہ داری اسی چیرمن نیب پہ پی نہیں آئے گا عمران خان سیاسی مخالفین کی جانوں سے کھل رہی ہیں میاں نواز شریف کی طبیعت نیب کی تحویل میں بگڑی حکومت کے ساتھ چیرمن نیب بھی جواب دے ہیں کوئی سازش ہوتی نظر آ رہی ہے حاصف علی زرداری اور سابق وزیراعظم کو کچھ ہوا تو ایف آئی آر درش کرائیں گے بلاول بھٹو کا اعلان وزیراعظم عمران خان کا میاں نواز شریف کے لیے نیک خواہشات کا اصحار کہتے ہیں سیاسی اختلافات کے باوجود نواز شریف کی صحت کے لیے دعا گوھوں مطالقہ حکام کو صحت کی بہترین سہولیات دینے کی ہدایت یہ وہ حرکتیں ہیں کہ جو ان حکمرانوں کی میننس ان کا چھوٹا پن دکھاتی ہیں یہ بھی جو اپنا رویہ بنا رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے اور وقت ایک جیسا نہیں رہتا دشمن بھی ملے تو وہ کم ظرف نہ ملے وہ بھی ظرف والا اور رزت والا ملے کہا گیا ہے کہ یہ وقت بدلتے دیر نہیں رکھتی اور جب وقت بدلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے کسی کو دشمن بھی ملے تو کم ظرف نہ ملے حکمرانوں کی چھوٹی سوچ پر افسوس ہے خواج آسف کی میڈیا سے گفتگو ایسا نقبال بولے وقت ایک جیسا نہیں رہتا حکمران جو کچھ کر رہے ہیں وہ لکھا جا رہا ہے نون لیگ کی پارلیمانی ایڈوازی کمیٹی کا ہنگام اجلاس نواز شریف کی صحت اور آزادی مارچ کے حوالے سے مشابرت میرے خلاب جھوٹا مقدمہ بنایا گیا قوم کا پیسہ ضائع کیا جا رہا ہے شہواز شریف کی احتساب عدالت نے میڈیا سے گفتگو اپوزیشن لیڈر کی کارکنوں کو نواز شریف کی صحتیابی کے لیے دعا کرنے کی اپیر غلام احمد بلور کو میاں نواز شریف کی آیادت سے روک کیا گیا این پی کے رہنما کی سرویسز اسپتال کے باہر حکومت پر تنقید کہتے ہیں مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے بجلی پھر مہنگی کر دی گئی قائم مقام صدر صادق سنجرانی کا نواز شریف کی صحت پر اظہار تشویش شہباز شریف سے ٹیلی فانک رابطہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے بھی شہباز شریف سے نواز شریف کی خیریت دریافت کی ممتاز آلم دین مولانا تاریخ جمیل کی سرویسز اسپتال آمد سابق وزیراعظم کی آیادت کی آزادی مارس کی تاریخ میں رد و بدل کا کوئی امکان نہیں مولانا فضل احمان نے واضح کر دیا کہتے ہیں موجودہ حکمرانوں کو حق حکمرانی حاصل نہیں رہبر کمیٹی نے مذاکرات سے انکار نہیں کیا کل حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی آزادی مارچ کتنا بھاری پڑے گا پنجاب پولیس کو آزادی مارچ سے پہلے بھاری اخراجات کی پیرس موصول آئی جی پنجاب پولیس نے سے اہلکاروں کے کھانے پینے اور رہائش سمیت دیگر اخراجات کی مد میں بیس کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کنٹینرز کو زبردستی پکڑنے پر گوڈز ٹرانسپورٹرز میدان میں آگئی پانچ ہزار کنٹینرز کو چوبیس گھنٹوں میں چھوڑنے کا مطالبہ کنٹینرز نہ چھوڑے گئے تو ملک بھر میں کاروبار بند کرنے کی تھنکی دیدی پنجاب حکومت مارچ کو روکنے کے لیے متحرے کاؤپوزیشن رہنماں اور کارکنوں کی فہرش سے تیار کریک ڈاؤن آج رات سے شروع ہوگا پولیس کو کنٹینرز فراہم اٹک میں سکول خالی کرا لیے گئے غیر ملکی فنڈنگ کیس کا بار بار التوا تحریک انصاف نے اس بار سکروٹنی کمیٹی کا بائی کارٹ کر دیا ڈپٹی ٹانی جنرل کی طرف سے پی ٹی آئی کا کیس لڑنے پر الیکشن کمیشن کا بھی اعتراض پرویس مشرف سنگین ورداری کیس میں حکومتی سگاہ سا ٹیم برطرف سابق صدر کے وکیل کی ایک بار پھر خصوصی عدالت میں کیس کے ارتباء کی درخواست آئے عدالت کا وفاقی حکومت کو نوٹی سمات 19 نویمبر تک ملتبی دن دہارے تین افراد کا قتل شواہد پھر بھی پورے نہ ہوئے سانحہ ساہیوال کے تمام ملزمان کو شک کا فائدہ دے کر بری کر دیا گیا آخر ماسوم لوگوں کا قتل کس نے کیا اگر ملزم اہلکاروں نے فائرنگ نہیں کی تو گولیاں کس نے برسائیں اسلامباد پولیس کا رات کے اندھیرے میں کامیاب آپریشن ڈی چوک پر اسادسہ کا دھرنا ختم کرا دیا دس ماہ کی تنخواہوں کے منتظر 139 مظاہرین کو حوالات میں بند کر دیا منتشر اسادسہ کا پریس کلپ کے باہر احتجاج پنجاب کے اسپطالوں میں مسیحاؤں کی حرطہ جاری لاہور راولپنڈی ملتان فیصل آباد میں علاج بند آپریشن بھی موتل ڈاکٹرز کی پنجاب اسملی کے گھراؤں اور ڈینگی سیویسز بند کرنے کی دھنگی ڈی جی نیپ سندھ برگیڈیر ریٹائر فاروق نصر آوان کی سپر ہٹ پرفارمنس دو ہزار اٹھالہ سے دو ہزار انیس کے دوران تین سو چھالیس شکیات کو نمٹایا گیا پینسٹ ریفرنس دائر تین ارب سے زائد کی ریکووری چرم نیپ کی بھی ڈی جی نیپ سندھ کو شاہ باش سکھوں کی بغیر ویزا کرتار پر دربار تک انڈری صرف بیس ڈالر فیس پاسپورٹ اور خصوصی کارڈ دکھانا ضروری قرار پاکستان اور بھارت میں رہداری کو فعال کرنے کے موہدے پر دستخط مہنگائی ہی مہنگائی سکھر میں عوام کا سبر جواب دے گیا سبزیاں اور پلے کارڈز اٹھائے لوگوں کا احتجاج پاکستان اور بنگلہ دیش وومن ٹی میں مقابلے کے لیے تیار دونوں ٹیموں کی کلافی سٹیڈیم میں پریکٹس ٹوفی کی بھی مو دکھائی پاک بنگلہ دیش چیچو اینڈی سیریس 26 اکتوبر کو شروع ہوگی